ملو آ گیا کیا کیا ہے دنے یہ کیا کیا ہی آپ نے مٹی لگائی ہے کیا ہی ہے مٹی کیوں لگائی ہے اس لیے کس لیے کس نے لگائی ہے یہ بھئیہ نے بھئیہ نے تو نہیں لگائی بھئیہ تو میرے پاس بیٹھا ہے میں نے لگائی ہے آپ نے کیوں لگائی میں نے تو کھینے کے لیے بھولا اور دیکھنا کیسی شکل ہوگی آپ کی کیسی شکل ہوگی کیسی شکل ہوگی نوجی میں چلی گئی اب یہ اس لیے چھیک آئی دیکھاؤ آپ کیسے ساف ہوئیں گے یہ ہینڈی تنگندے ہے انہر دیکھو ہوگی نا چھی والے انڈی بلکل ہم پھر میں کوہ آتے دوں اب تو ایسے ہی رو پورا دیکھو نو بتاؤ گو یہ بہت ہی شیطان لڑکی ہے اور میرا نام لگا رہی بتاؤ اچھی بات ہے یہ کوئی بتاؤ بہی اچھی بات ہے کہ نہیں نہیں ہے تو یہ بہت شیطان لڑکی ہے اور یہ کسی کی بات مانتی نہیں ہنہر ہنہر آپ بتاؤ اب سارا دن میرے کو اور ممی پاپا کو اور سب کو پرشان کرتی رہتی ہے پورا دن ایک جگہ ایک جگہ بھی ڈٹھتی نہیں بے کمر تو اتنا پریشان ہو گیا انہر سے سنو اب یہ ہاتھ دھونے کی زید کر رہی ہے اور یہ سب کو پرشان کرتی رہتی ہے آپ اس کو کچھ علاج بتاؤ نا یہ سب کو پرشان کرتی ہے کبھی بھی نہیں ڈٹھتی ہے یہ بھی چھوٹی بچی ہے میرے کو تو لگتا ہے نا یہ جب بڑی ہو جائے گی نا تب بھی یوں ہی کرے گی وان تین وان ایک ایک بولو بولو دو تین بولو چار اب بولو پڑا بولو چار گیارہ چار کے بعد پانچ ہوتے ہیں پانچ چھے شاہٹ آٹ نو دس گیارہ چھے اب دوبارہ کرتے ہیں چھاٹے ہی چھے دو تین چار پچ اب کرے گا شرارتی سوری بولو سوری ہلو کیسے آپ سر میں دینیا ناندل اور اب ہی ہم دیکھ رہے تھے ہونر کی حرکتیں صبح صبح شروع ہو جاتی ہے مطلب اور جا کے بھار مٹی میں لگ گئی اور کیا حال بنا رہا تھا اس نے وہ تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا اور اس کا کچھ نہلا دھلا کے اس کے بعد میں آئی ہوں اپنا کام کرنے یہ کچھ جوس لے کے آئے تھے ارون بچوں کے لئے تو اس کو فریج میں لگا رہی ہوں میں اور اب ہی ہم چلیں گے کچھن میں کچھن میں مجھے بنانے ہیں آج میں نے اس کی پہلے ریسپی ڈالی ہوئی ہے چلی پنیر آج میں بنانے والی ہوں لیکن جب بچوں کے لئے بناتی ہوں تو اس میں میں چلی سکپ کر دیتی ہوں مطلب پوری ریسپی رکھتی ہوں وہیں لیکن جہاں پہ اس میں مرچی ڈالتی ہوتی وہ میں اسے وہ ٹیسٹ میں بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ سبجی وگرار لے کے آئے تھے اسی کو میں ابھی سارا کچھ نکال کے دھو دھا کے فریج میں رکھ رہی تھی اور ابھی باری ہے پنیر کی پنیر کھانا بچوں کے لئے سہت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے مطلب دودھ سے جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں ان سب میں بہت زیادہ کلشی ابھی کمر کی باری آگئے شرارت کرنے کی تو جب یہ ایسے لڑتے ہیں نا دونوں تو میں کیا کرتی ہوں ایک کو کچن میں بٹھا لیتی ہوں اپنے پاس تو ہنر تو ٹکتی نہیں ہے زیادہ دیر تو کمر پھر بھی مان جاتا ہے میری بات تو کمر کو میں نے ابھی اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے پیچھے ابھی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا تو میں ابھی پنیر کو تلنے کے لیے اس میں ڈال دیتی ہوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو ایک ایک پیس کر کے ہی ڈالیں گے نہیں تو کیا ہوتا ہے یہ چھپک جاتا ہے آپس میں لیکن ایک ایک پیس کر کے ڈالیں گے بلکل بھی نہیں چھپکے گا اور بلکل تندور جیسا آپ کو بن کے یہ ریڈی ملے گا اور جب یہ ہو جائے پانچ سات منٹ نیچے سے آپ کو لگے کہ پک گیا ہے پھر آپ اس کو پلٹیں اگر بیچ میں پلٹیں گے تو جو اس پہ کوٹنگ کی ہے ہم نے رائس آٹے کی وہ اتر سکتی ہے دوسرا کیا ہے پنیر کو بھی چھڑ چھڑ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ سکتا ہے تو اس لئے تھوڑی دیر ہم لگر ڈیر ڋیر جو ڈیر 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 ڋیر ڈیر 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 موسیقی 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 کمر تو ابھی ہم باہر آئے تھے کوئی سمال لینا تھا تو چلی آج کا فلوگ میں یہی پہ وائنڈ اپ کر دیتی ہوں ملتے ہیں کل پھر اور نئے لوگ کے ساتھ آج کا فلوگ کیسا لگا آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل اگر آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر کے ضرور جانا تھیںکس for watching با بائی گوڈ نائٹ to all of you